بسم اللہ الرحمن الرحیم جاتی ہے اس لیے اس ڈزیز کے بارے میں اس بماری کے بارے میں فارمر کا ایک عام جو شہری ہے جس نے جان پا رکھیں گر میں اس کا جاننا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ اگر وہ جان پائے گا تب ہی وہ اس بماری کو پہچانے گا اور پہچاننے کے بعد وہ یہاں تو کسی سے پوچھ کے علاج کر سکتا ہے یا فوری طور پر ڈاکٹر کو بلا سکتا ہے تاکہ وہ اس کو اس چیز کا پتہ ہو کہ یہ والی جو بماری ہے یہ جان لیوہ صاحبہ ہو سکتی ہے اس کا فورا انلاج کروانا چاہیے یا اس کا مہتھوڑی در تک پیٹ کر سکتا ہوں تاکہ مجھے کوئی زیادہ بڑا مالی لقصان نہ پہنچے تو آج ہم اس ڈزیز کے بارے میں ڈسکس کریں گے اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اگر آپ میرے چینل کو لائک کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں یا لوگوں کے شاتھ سیئر کرتے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ کیونکہ ہمارے لیے آپ کا سبسکرائب کرنا آپ کا کمنٹ کرنا آپ کا لائک کرنا بہت ہی سادہ ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم پھر ایک نئے جوش اور برلے کے ساتھ ویڈیو گلائیں تو آج ہم آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں ایک ڈزیز جس کا نام ہے بلو ٹنگ یہ جو بلو ٹنگ ہے یہ ایک بارس ڈزیز ہے بلو ٹنگ سے مراد ہوتا ہے کہ اس میں جو شیپ گوڑ ہیں کیونکہ یہ جانور جو کہلیں شیپ گوڑ میں پائی جانے والی بہت ہی اہم ڈزیز مانی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوسرے جانور میں پائی جاتے ہیں لیکن موسلی یہ شیپ اور گوڑ کے اندر پائی جاتی ہے اس میں جانور کی جو زبان ہے جو ٹنگ ہے وہ بلو ہونا شروع ہو جاتی ہے اصل میں یہ ایک قسم کی کیا ہے ماؤت جو کیوٹی ہے بکل کیوٹی ہے اس کی انفیکشن ہے اس میں یہ کہہ لیں کہ رزیز پائی جاتی ہے بارس ٹیک کی وجہ سے اس وجہ سے اس کو بلو ٹنگ بھی کہتے ہیں جس میں بکل کیوٹی اور اس کے علاوہ باہر والی جو مزل ہوتی ہے جو زبان ہوتی ہے وہ بلو ہونا شروع ہو جاتی ہے اس پہ بہت زیادہ انفیکشن ہو جاتی اس کو بلو ٹنگ بھی کہتے ہیں اب اس کو سور موت بھی کہتے ہیں سور موت کا مطلب یہ ہوتا ہے سخم ہو جانا موت کے سور مزل میں نے پہلے بتا دیا مزل کہتے ہیں تھوڑنی کو ناک اور مو کے درمیان میں یہ والا جو حیثہ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں تھوڑنی کہتے ہیں اس کو مزل کہتے ہیں رینج سٹیفنیس ان لیم یعنی کہ مسل کا کیا ہو جانا مسل کا ہو جانا جس میں ہم کہتے ہیں سٹیف ہو جانا اس کو ہم کہتے ہیں رینج سٹیفنیس ان لیمس مسل جو ہیں کچھ در کے لیے کڑ جائیں گے ملیری اکٹار فیبر یعنی کہ ملیری اس لیٹ کرتی ہے اور فیبر بخار اس میں بھی ہو جاتا ہے اب اس ڈیزیز کو ہم تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں انفیکشیس ڈیزیز ہے یہ کسی نہ کسی وارس کی وجہ سے ہونے والے بماری جس کے وجہ سے کہتے ہیں انفیکشیس ڈیزیز کسی بھی بکٹیریا کے وجہ سے یا وارس کی وجہ سے جو بماری کسی جراسی کی وجہ سے اس کو منفیکشیس ڈیزیز کہتے ہیں اس کے بعد یہ نارکنٹیجیس ہے یہ چھونے کے ذریعے بماری نہیں پھیل دی ہے آرثرو پورڈز بونڈ ڈیز آرثرو پورڈز جو ہوتی ہیں جن میں شراط آتے ہیں جن میں کڑے مکوڑے آتے ہیں ٹکس آتے ہیں مائٹس آتی ہیں موسکیوٹو آتا ہے مکھیاں آتی ہیں پلائز وغیر آتی ہیں ان کے ذریعے یہ بماری پھیل دی ہے اب اس کو اگر ہم سمرائز کریں اس بماری کی ڈیفنیشن کو تو ہم اس طرح سے کرتی ہیں ہائی فیور بخار بہت تیز ہو جاتا ہے کہ ٹیرل انفلیمیشن اور بکل مکس ممبرین این نیزل مکس ممبرین یعنی کہ اس میں بہت ہی زیادہ سودش ہو جاتی ہے مکس ممبرین جو کہ موں کے اندر والی ہوتی ہے یا ناک کے اندر والی جو مکس ممبرین ہیں جہاں پانی سا لگا ہوتا ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس کی انفلیمیشن اس کی سوجہ سو رہتی ہے اس کے ساتھ ساتھ زبان کی انٹسٹائن کی بڑی آنٹ کی چھوٹی آنٹ کی آپ کہہ لیں اور پاؤں کے نیچے جو سینسٹیو لیمینا ہوتا ہے سینسٹیو لیمینا سے مراتی ہے کہ جو شیف گوڑ کے خور ہوں گے ان کے درمیان میں جو نرم سی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ بھی بہت زیادہ سودش ہو جاتی ہے زخم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اب بلو ٹانگ کمز فرام ڈچ ورڈ ڈچ ورڈ سے ڈچ زبان جو ہے اس سے یہ لفظ نکلا ہے جس کا مطلب تھا بلو ٹانگ بلو ٹانگ سے مرات ہوتا ہے کہ یہ موت کی بماری ہے اور اس کے علاوہ اس کو سوڈو ایف ایم ڈی بھی کہتی ہیں یعنی یہ ایف ایم ڈی سے ملتی جلتی تو ہے ٹھیک ہے ملو ٹانگ میں مو کے اندر زخم ہو جاتے ہیں مو کے باہر زخم ہو جاتے ہیں ہوانے پہ زخم ہو جاتا ہے اس قلعہ پاؤں میں بھی زخم ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ بھی اگر میں نے آپ کو تھوڑا سا غور کریں تو جو میں نے آپ کو علامات بتائی ہیں وہ ساری کے ساری ایف ایم ڈی سے ملتی چلتی ہیں لیکن یہ ایف ایم ڈی نہیں ہے اس وجہ اس کو ہم کہتے ہیں سوڈو ایف ایم ڈی یا سوڈو فوٹ اینڈ مول ڈیز اب یہ جو کہ وائرس ڈیز ہے تو آر این اے وائرس ہوتا ہے اس کے علاوہ اس وائرس کا نام جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں اور بھی وائرس اب نیکسٹ آتی ہیں ڈیزیز اور شیپ میں جاتا کہ میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ یہ شیپ اور گھوٹ میں پائی جانے والی بہت ہی اہم ڈیز مانی جاتی ہے اس کے بعد وان یر اینج مور افیکٹڈ اب جو شیپ گھوٹ ہیں جو بھیڑ بکٹی ہیں جن میں یہ زیادہ بماری پائی جاتی ہے ان کی عمر ایک سال یا سہ سے زیادہ ہونی چاہیے اب آتی ہے ٹرانسویشن کے طرف یہ بماری ایک جانور سے دوسری جانور میں کیسے پھیلتی ہیں پہلے جانور میں کیسے پھیلتی ہے تو ٹرانسویٹ تھو بلڈ سکنگ میجز آف چینس کیولیکوائٹس کیولیکوائٹس سے مراد ہے جو موسکیٹو ایکویلیکس ہے اس کے کارٹنے سے اس کے بلڈ چوسنے سے جو جرہ سیم ہے وہ اس موسکیٹو میں جائے گا اور اگر وہ کسی اور جانور سے کارٹ لیتا ہے اس میں بماری یہ پھیل سکتی ہے جیسا کہ ملے رہے ہیں کہ بماری ہوتی ہے اس کے بعد موسکیٹو اینپلائز اینٹکس جیسا جو میں پہلے بتا دیا ہے کہ مچھر کے کارٹنے سے مکھیوں کے کارٹنے سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیچڑ ہوتے ہیں ان کے کارٹنے سے بھی یہ بماری پھیل سکتی ہے موسکیٹو لیٹ سمر اینڈ لیٹ ایٹر زیادہ تر کیا ہوتا ہے گرمیوں کے لاز پہ یا غزان کے موسم کے لاز پہ جو سیزن آتا ہے اس میں یہ بماری پھیلنے کے بہت زیادہ جانس ہوتے ہیں کیونکہ اس وقت جو ہے وہ مکھیوں وغیرہ موسکیٹو اور ٹکس وغیرہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اس وجہ سے اس وقت کے بماری بہت زیادہ پھیلتی ہے پیتوجینسز کی طرف آتے ہیں پیتوجینسز کہتے ہیں کسی بھی بماری کے پھیلتی کیسے آگے بوڈی میں جنرہ سے چلا گیا ہے لیکن ہم بوڈی میں جا کے وہ کسی طریقے سے بماری بھلاتا ہے اس کو ہم پیتوجینسز کہتے ہیں اس میں کیا ہو گیا بائیٹ بائی ویکٹر یعنی کہ ٹکس فلائز یا موسکیٹو میں سے کوئی جب کاٹ لیتا ہے تو ظاہری پتہ میں نے پہلے پتہ تھی اس کی بوڈی میں وائرس آ چکا تھا جب وہ وائرسان کی یا کسی جانور کی بوڈی میں جاتا ہے تو وہاں جا کے بلڈ میں جا کے اپنی زیادہ بڑھانا شروع کر دیتا ہے جب وہ اس میں ملٹیپلائی کرے گا اپنی زیادہ بڑھائے گا تو کنڈیشن بیدا کرے گا وائرمیا اب جو وائرمیا ہے اس کو کہتے ہیں بخار ہو جانا وائرس کی وجہ سے جب وائرس بہت زیادہ بلڈ میں اپنی زیادہ بڑھا لیتا ہے اس کے بعد یہ اٹیچ ویڈ آر بیسیس کے ساتھ خون کے سرخلے کے ساتھ جڑی جاتا ہے اور اس کی بریکڈاؤن کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے بعد وائرمیا جب ہوتا ہے تو یہ جو وائرس ہے یہ لوکلائزڈ ہو جاتا ہے انڈو تھیلیم لائننگ آم دا بلڈ ویسل اور یہ جب وائرس باڈی کے اندر چلا جاتا ہے بلڈ میں تو بلڈ میں جو بلڈ ویسل ہیں ان کی جو سب سے اندر باری لیئر ہے جس کو انڈو تھیلیل کہتے ہیں انڈو تھیلیم کہتے ہیں وہاں جا کے لوکلائزڈ یعنی وہاں جا کے چھپ جاتا ہے اور پھر آگے وہاں سے بہماری بھلانا شروع کرے گا جب وہاں جا کے چھپ جائے گا تو بلڈ ویسل کو بہت زیادہ یہ ڈیمج کرنا شروع کر دے گا یعنی بلڈ ویسل میں زخم کر سکتا ہے گلنہ سڑنا شروع ہو سکتی ہے اس کے بعد وہاں پہ کیا کرے گا ہے ہیمریجز کرے گا وہاں زخم کرنا شروع کر دے گا اور وہاں سے کیا ہوگا پانے نکلنا شروع ہوگا جس کی وجہ سے ڈیمج کے چانس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کے بعد دوسری طرف آئیت ہوں وائرس is abortic and tetrogenic وائرس کے abortion کا کارل بھی کر سکتا ہے اور یہ cancer causing بھی ہو سکتا ہے جو کہ abnormal growth بھی ہو سکتی ہے جو جانور پیدا ہوگا اس کے اندر سائنیم symptom کی طرف آتے ہیں کہ کون کون سی علامات ہیں جب یہ بماری ہو جاتی ہے تو پہلے morbidity جو ہوتی ہے 50% ہوتی ہے یعنی کہ جانور کے اندر بماری پہلنے کے چانس 50% ہے اور اس بماری کی وجہ سے جو death ہوتی ہے جو موت واقعہ ہوتی ہے وہ 10 سے 90% تک ہو سکتی ہے انکوپیشن پیریڈر ایک سے دا دن تک ہوتا ہے اس میں جو بکل ممبرین ہے یعنی کہ جو مو کے اندر والی ممبرین ہے وہ ریٹ ہونا شروع جاتی ہے temperature بہت زیادہ ہو جاتا ہے بخار ہو جاتا ہے نیزل دیچار ناک سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے مو سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے salivation and lacrimation swelling of gums یعنی کہ جو مسوڑیں ہیں ان کی سوزش ہونا شروع ہو جاتی ہے tongue کی بھی سوزش ہو جاتی ہے اس کے علاوہ lips کی بھی سوزش ہو جاتی ہے یعنی کہ موت کا یہ بلا پار جو ہے اس کی بہت زیادہ inflammation ہونا شروع ہو جاتی ہے skin cracking جو skin ہے وہ جگہ جگہ سے پٹھنا شروع ہو جاتی ہے جس سے ناصرتیوں کے اندر ایڈیاں پھٹ جاتی ہیں skin جو پھٹ جاتی ہے ہونٹ پھٹ جاتی ہیں اس طریقے سے وارس اٹیک کی وجہ سے جس کا mouth part ہے اندر اور باہر سے پھٹنا شروع ہو جاتا ہے mostly flag region پہ یہ والا جو region ہوتا ہے کمر کے پار neck garden پہ اور back side یعنی کہ جو ہماری کمر ہوتی ہے اس طریقے سے جانور کی کمر جو ہے اس پہ بھی skin جو ہے وہ پھٹنا سٹارٹ ہو جاتی ہے dose of appetite جانور کو بھوک لگنا بند ہو جائے گی stiffness of the joint اور جتنے بھی باڈی کے اندر جوڑ ہیں وہاں پہ اکڑ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی وہ اکڑ جائیں گے جس کے ویسے جانور ہے وہ صحیح طریقے سے move نہیں کر پائے گا اب باتے ہیں ڈیاغنوسیس کے طرف کہ اس بھماری کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے تو اس بھماری کے اندر complement fixation test کیے جاتا ہے fat fat کہتے ہیں fluorescent antibody technique کو اس کے علاوہ ہم الائزہ ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں سائنہم symptom کی بیس پہ history کی بیس پہ ورکر سے پوچھ کے جو فارم پہ مجود تھے یا فارم owner سے پوچھ کے کیا کیا ہوا تھا کس طرح سے آپ نے food ڈالی دی یا کس طریقے سے اس کے در علامات آنا شروع ہوئی ہیں کتے دن ہو گئی ہیں اس کے بعد آتے ہیں treatment کے طرف کیونکہ یہ وائرس مماری ہے وائرس کی وجہ سے پھیلنے باری مماری ہے تو اس کا mostly treatment نہیں کیا جا سکتا اور جو ہم treatment کرتے ہیں وہاں طور پر symptomatic treatment کرتے ہیں یعنی کہ علامات کی بیس پہ کرتے ہیں اگر وہ خار ہو جائے تو اس کے لئے ہم anti-piratic drug کوئی بھی خار کی دوائی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح فینڈول وغیرہ کا syrup ہے چھوٹا جانور ہے تو اس میں ہم یہ پلاہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم anti-biotic سے استعمال کریں گے tetra cycle مغیرہ جو کہ bros spectrum ہے تاکہ اس سے اگر کوئی secondary bacteria infection ہے وہ بھی رکھا جا سکے اس کے علاوہ skin کے اوپر جو ضخم ہو جاتی ہیں mouth کے اوپر اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کے لئے ہم وہاں pink spray یا anti-biotic کا کوئی بھی spray استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم وہاں pardine لگا سکتے ہیں mouth کے بار اگر وہ ضخم ہے pink spray لگا سکتے ہیں mouth کے اندر ہے تو کیونکہ جب mouth جو ہے وہ پک جاتا ہے جس میں ہمارا mouth بھی پک جاتا ہے تو اندر سے وہ hearts ہونا شروع ہو جائے اس کو نرم بنانے کے لئے اس میں سے زیادہ سے زیادہ پانی نکلے اس کے لئے ہم اس کے mouth میں glass ring ڈال سکتے ہیں گلیسرین ڈالنے سے کیا ہوگا پہضہ salivation ہوگی اور اندر والی جس کے ہیں وہ نرم ہونا شروع ہو جائے گی جس کی ویسے جو جانور ہے جو کہ نگل نہیں سکتا خوراک جس کو بک لگنا بند ہو چکی ہے تو وہ خوراک کو نگلنا سٹارٹ کر دے گا اس کے علاوہ جیسے ہم skin کے اوپر کوئی پائیو ڈالنے لگائیں گے تو یہ لئے بھی سٹارٹ ہو جائے گی زخم ہے وہ برنا شروع ہو سکتے ہیں اور pink spray میں نے آپ کو بتا دیا اور glass ring ہم use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک ایسی شیپ گوڑ کی بماری ہے جس کے اندر اس کے mouth کے باہر یہ والا جو area ہے یہاں پہ بہت زیادہ زخم ہو جاتا ہے زخم اتنا ہو جاتا ہے کہ نیچے سے پلڈ نکلنا بھی بہت زخم سٹارٹ ہو جاتا ہے زخم کافی گیاریس ہوتا ہے اور اتنے اتنے area پہ آپ دے سکتے ہیں بال بھی بہت زفر چلے جاتی ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آج ہم نے جو بماری ڈسکس کی تھی وہ آپ کے لئے بہت اہم ہوگی اس disease کے بارے میں جانا آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہوگا کیونکہ جو فارمرشیپ پر کربار کرتے ہیں ان کو اس بماری کا سامع کرنا پڑتا ہے تو ان کا اس بماری کے بارے میں جانا بہت زیادہ ضروری تھا تو اس لئے میں نے یہ disease ڈسکس کی ہے تاکہ جو شیپ گوٹ والے فارمر ہیں جن کے فارم ہیں ان کو اس کا بہت زیادہ فیدہ آصل ہو تو انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو پھر ایک بہت ہی ہے ڈسکس کریں گے اور اس وجہ سے آپ کو چاہیے کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبا دیں کیونکہ سبسکرائب کرنے کے بعد بل آئکن دبانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جاتی میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا disease کے بارے میں ڈسکس کروں گا تو وہ فوراں سے آپ کو نوٹفیکشن مل جائے گا آپ فوراں سے پہلے میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو میری چینل کو سرچ کرنے کی ضلطن نہیں پڑے گی تو اس لئے نیکس ویڈیو تاک کے لئے مجھے ازال دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی